ریٹ پٹ بن جانے والی یہ جو ریسپی ہے یہ بچوں کو تو بہت ہی پسند آنے والی ہے اور بچوں کی ماں کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی اس ریسپی کو بنانا اور اس کو بنانے میں دو تین منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے بس آپ نے سمان ہونا چاہیے آپ کے پاس اور آپ یہ ڈش پچوں کے لیے تیار کر لیں گے اور ہنڈر پرسند جو ہے یہ ڈش پچوں کو بہت ہی پسند آنے والی ہے تو اس کو آپ نے پہلے میرے چینل کو جو ہے سبسکرائب جرور کریں آپ مجھے سپورٹ کریں مجھے اس کی بہت ضرورت ہے تو ہم نے بریڈ لے لینی ہے آپ کوئی سی بریڈ لے سکتے ہیں چاہے آپ چاہے تو یہ جو بریڈ ہوتی ہے آٹا بریڈ جو ہوتی ہے وہ لے لیں چاہے تو آپ میدہ والی بریڈ لینے کوئی سی بریڈ لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے کٹر سے کٹ لینا ہے چاہے تو کٹر سے کٹ لیں نہیں تو کینچی سے کٹ لیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبس بنا لینے ہیں ہم نے اور اس کے بعد میں آپ نے پین کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال دینا ہے اور اس کے بعد میں تھوڑا مکھن ڈال دیں تو آئل پہلے اس لیے ڈالنا ہوتا ہے کہ وہی مکھن جو ہوتا نہیں تو اکیلا جل جاتا ہے وہ پسڑ جاتا ہے تو اس کے بعد میں یہ جو کیوبس ہیں ان کو ہم نے تھوڑا سا سوٹے کر لینا تھوڑا ان کو کرارا کر لینا ہم نے مکھن کے اندر ڈال کے اگر مکھن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو ریفائنڈ آئل میں بھی اس کو سوٹے کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو اس کو گھی کے اندر جو دیسی گھی ہوتا ہے اس کے اندر بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں بچوں کو سوٹے کر کے دیں بچوں کے تو گھی وغیرہ سب کچھ اپنے مجھے سے کھا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم نے جو ہے اس کے لیے ایک تڑکہ بنانا ہے تو تڑکہ بنانے کے لیے ہمارے کو جو ہے لیسن چاہیے لیسن کو جو ہے باریک ٹکڑوں میں کاٹ لینا ہے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ لیسن کو کاٹ لیں اور پھر اور تھوڑا کاری پتہ چاہیے اور اس کے بعد میں ہمیں کو چلی فلیکس وغیرہ جو انگریڈینٹس ہیں اس کی جو لیسٹ ہے میں نے ویڈیو کے اندر دی ہوئی ہے تو آپ نے ان سب چیزوں کو پہلے ہی کٹھا کر کے رکھ لینا ہے اور اس کے بعد میں پھر ہم نے تڑکہ جو ہے وہ بنانا ہے تو ہم نے آپ گھی ڈال دیں چاہے آپ مکھن ریفائن ڈائل کچھ بھی ڈال دیں اور گیس سلو کر دیں اور اس کے اندر پھر ہم نے جو سب سے پہلے جو ہے اس کے اندر جو لیسن کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں ان کو ڈال دینا ہے اور ان کو سلو گیس پہ تھوڑا سا بھون لینا ہے اور اس کو بھوننے کے بعد میں پھر ہم اس کے اندر تھوڑا سا آپ گری پتہ ڈال دیں اور تھوڑا چلی فلیکس ڈال دیں چلی فلیکس جو ہیں وہ چلنے نہیں چاہیے اور جو بھی میں نے اس کے اندر ایک دو چیزیں اور لکھی ہیں وہ اس تڑکے کے اندر ہم نے ڈال دینی ہے یہ لیسن میں جو ہے اس کے اندر ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے بعد میں اس کے اندر آپ ہری میرچ ڈال دیں اگر بچے کھاتے ہیں تو اور تھوڑے کالی میرچ کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ ڈال دیں بلیک پیپر کا پاورڈر جو ہوتا ہے اور تھوڑے وہ چلی فلیکس اور سات میں لاسٹ میں اس میں اور اگرنو ڈال دیں آپ اور پھر اس کے بعد میں ہم نے گیس کو بلکل بند کر دینا ہے کیونکہ یہ جو جتنے بھی مسائلہ ڈالے ہیں یہ جلنے نہیں چاہیے اور گیس کو آپ بند کر دیں اور اس کے بعد میں جو ہم نے بریڈ کو سوٹے کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر یہ سارے مکشر کو جو یہ تڑکا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح سے فیلا دینا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اور اس کو مکس کرنے کے بعد میں پھر ہم نے اس کے اوپر چیز ڈال دیں اس کے اوپر تھوڑا سا چیز کے ٹکڑے اگر آپ کا اپاس میں شرڈڈ چیز ہے تو وہ ڈال دیں نہیں تو آپ جو چیز کی جو سلائس آتی ہیں ان کے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو اس کے اوپر ڈال دینا ہے اور پھر ڈال کے اس کو ہم نے گیس آن کر دینا ہے اور پھر اس کو تب تک جو ہے پکانا ہے جب تک کہ اچھی طرح سے یہ جو چیز ہے وہ اچھی طرح سے کلنا جائے اور اس کے بعد میں اوپر سے اس کے اوپر ہرے دھنیا جو ہے اس کو کٹ کے ڈال دیں اور اس بہت بڑیہ ٹیسٹی جو یہ چیز کے کیوبز ہیں جو گارلک کے کیوبز ہیں اس کے آپ مزے لیں بچوں کو کھلائیں خود بھی کھائیں انجائے کریں اور میرے ویڈیو کو لائک شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں تھانک یو ویڈی مچ گوڈ بلیس یو آل سٹے بلیسٹ آلویز